دنیا کی لذات کو ہمارے دل اللہ کی طرح متوجہ ہونے چاہیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیت فرما دے دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں نصیت فرمائی اور وہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے ہم سب کے لیے ہیں فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عامر سبیل اے میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں اس طرح رہیں جس طرح ایک مسافر رہتا ہے او عابر سبیل یا ایک راستہ پار کرنے والا رہتا ہے آپ جو راستہ پار کر رہے بس خودے اسے ادھر ادھر کی توجہ نہیں ہوتی وہ یہی کہتا ہے کہ بس میں اپنے راہ پار کرلوں اور اپنی مندل کی طرف سے لے جاؤ تو ہماری حقیقت تو یہ ہے لیکن ہم نے دنیا کی خاطر دنیا کی آردی چیلوں کی خاطر ہم نے ایسے دھندے شروع کی ہوئے ہیں جو ہمیں آخرت کی لذتوں سے آخرت کی نعمتوں سے اور آخرت کی جو ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں ان سے ہمیں محروم کر رہے ہیں اللہ جللہ شانو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی تفیقہ تاہر